ہلو دوستو کیسے ہیں آپ آج ہے جی بارش چینہ میں اور میں نے پکڑی ہوئی ہے جی چھتری اور درختوں کے بیچ میں کھڑا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی سی ویڈیو بناوں تو دوستو آج میں ان لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں جو چینہ سودرن ایر لائنز سے کرتے ہیں پیار اور اس پہ کرنا چاہتے ہیں سفر بار بار تو آج کا جو میرا انوان ہے اس ویڈیو کا وہ ہے جی چینہ سودرن ایر لائنز کی فلائٹ فروم بیجن سے باکو واہ جی واہ باکو آزربائیجان ویسے تو اگر آپ ڈیریکٹ فلائل لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے ایز ایڈیل کی یعنی کہ آزربائیجان ایر لائنز کی جو کہ ہارڈ گھنٹے ساڑھے ہارڈ گھنٹے کا سفر طایع کرتی ہے رات کو چلتی ہے اور صبح صبح وہاں پہ پہنچ جاتی ہے لیکن آزربائیجان جانے کے لیے ایک اور ہستہ بھی ہے وہ ہے جی بیجن سے باکو واہ آروموچی تو یہ جو چینہ سودرن ایر لائنز ہے دوستو یہ اپنا سفر پکڑتی ہے بیجن سے اور پہلے پہنچتی ہے وروموچی اور وروموچی سے پھر آگے باکو آزربائیجان جی تو دوستو یہ جو بیجن سے باکو کا سفر ہے یہ بہت لمبا ہے دوستو آپ سمجھ لیں کہ اس میں سے یہ چائنہ کے اسٹرن سائیڈ نورٹ اسٹرن سائیڈ سے جب جہاز اٹھتا ہے تو وہ پورا چائنہ کروس کرتے کرتے تقریباً آلموست سینٹرل ایجیا کروس کرتے کرتے آزربائیجان پہنچ اور یہ بہت لمبا سفر ہے بہت تقاہ دینے والا سفر ہے اور اس سفر کو بہترین بنانے کے لیے میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا کہ آپ لیں جی چائنہ سوڈرن ایر لائنز جو کہ بہت ہی اچھی ہے لیکن وہ ایک دفعہ سٹے کرے گی تقریباً سات گھنٹے بیس منٹ کا تو ہوتا یوں ہے کہ تقریباً صبح سات بج کر پچاس منٹ پر یا سات بج کر پچپر منٹ پر چائنہ سوڈرن ایر لائنز جو چلتی ہے بیجن سے تو پہلے پہنچتی ہے جی چار گھنٹے پچیس منٹ میں وروموچی وروموچی شنجان کا کیپیٹل سٹی ہے اور اس کو چائنیز میں مولو موچی بھی کہتے تو وروموچی میں جب یہ جہاز پہنچتا ہے دوستو تو پھر وہاں پہ سٹے کرتا ہے تقریباً تقریباً کموں بیش سات گھنٹے اور بیس منٹ تک پھر اس کے بعد یہ چلے گا جی یہاں سے سات بج کر چالیس منٹ رات کے رات کے سات بج کر چالیس منٹ پر یہ چلے گا اور یہ پانچ گھنٹے گا لے گا جی ٹائم اور اس کے بعد یہ پہنچ جائے گا باکو آزربائی جان یہ جو باکو ہے یہ بالکل آزربائی جان کی چونچ پہ بنا ہوا یعنی کہ آزربائی جان کا جو نقشہ ہے وہ ہے جی بالکل آہ فالکن باس جیسا ایگل جیسا اور اس کے چونچ پہ اس کے اسٹرن سائٹ پہ آہ قیام فرما ہے جی یا سچویٹر ہے جی باکو سٹی ان کا کیپیٹل سٹی جو آزربائی جان کا سب سے زیادہ آبادی والا اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹی ہے اب اس پوری فلائٹ کے اندر جو تین چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ ہے سب سے پہلی بات کھانا دوستو ان کا کھانا آہ آپ کو حلال کھانا بھی مل جائے گا اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ مجھے چاہیے جی حلال کھانا اور دوسری بات آپ کو گرم پانی بھی بار بار مل جائے گا آپ کو بوتل بھی مل جائے گی آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جو آپ ڈیلی روٹین میں لیتے ہیں تو دونوں فلائٹس کے اندر جو دوسری فلائٹ ہے آہ ولموچی سے جو باکو جاتی ہے آہ وہ پانچ گھنڈے میں سفر تہا کرتی ہے جو بیجنگ سے ولموچی جاتی ہے وہ چار گھنڈے پچیس مل جائے اور تیس دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے دوستو یہاں کی ائر ہوسٹس کا بیہیوئر واو گریٹ میں نے دوستو کافی ائر لائنز پر سفر کیا ہے کتر ائر لائنز اس کے علاوہ چائنہ ایسٹرن اس کے علاوہ تھائی ائر لائنز اور بہت ائر لائنز آہ آہ باتک ائر لائنز اور چھوٹی موڑی جتنی بھی ائر لائنز جہاں میں سفر کرتا رہا ہوں لیکن مجھے چینہ ساؤڈرن ائر لائنز کی کہ یہ بھی بہت اچھی بات لگی لگتی ہے دوستو کہ ان کی جو ائر ہوسٹس ہے ان کا جو سٹاف ہے بہت ہی فرینڈلی ہے وہ غصہ کبھی بھی نہیں کرتے ایون تو کہ میں یہاں پہ شیئر کرتا جانوں آزربائی جان ائر لائنز کو ان کے سٹاف کو اگر آپ دوسری دفعہ کوئی چیز مانگ لے تو وہ ان کو ایک تو انگلیش نہیں آتی دوسرا بہت ریوڈ بیہیو کرتے ہیں اس اس کے لئے میں بھی آپ لوگوں کا ایکسپیرنس کو اس سے مختلف ہو دوسری بات دوستو جو تیسری بات دوستو جو امپورٹنٹ وہ ہے جی یہاں کی ٹکٹ کے ریٹس دوستو ٹکٹ کے ریٹس کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن ایٹس اوکے سفر بھی دیکھیں دوستو بہت نمبر ہے بہت زیادہ بہت دور کا سفر ہے اور یہ تقریباً چائنہ کے پینتیس سو سے چھتیس سو آر ایم بی یا میکسیمم سنتیس سو آر ایم بی ٹکٹ ہے اور سوچ لیں کہ ایک آر ایم بی پاکستان کے اٹھتیس انتالیس یا چالیس روپیگر لگا لیں تو اس حساب سے تقریباً یہ کوئی سوہ لاکھ اس دوران میں ایک لاکھ تیس سے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار اس کے قیمت بنتی ہے جو کہ معقول ہے لیکن یہ ون سائیڈڈ ہے اگر آپ یہی ٹکٹ ٹو سائیڈڈ لیں تو پھر آپ کو دینے پڑیں گے دوستو سات ہزار پانسو چار سو آر ایم بی یا سات ہزار دو سو آر ایم بی سمٹیم فلکچوئیٹ کر جاتی ہے ٹکٹ تو ٹکٹ کی پرائز تھوڑی سے زیادہ ہے لیکن سفر بہت اچھا ہے آپ کو سات گھنٹے کا مل جاتا ہے جی سٹے بھی مل جاتا ہے آپ ورمچی میں رک بھی سکتے ہیں وہاں پہ کھا بھی سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں سسٹین کر سکتے ہیں ریلیکس ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ویسے بھی چینہ سوزرنی لائنز میں میں نے جو ابزرگ کیا ٹربولیشن بہت کام ہوتی ہے ٹربولیشن تو ہر جہاز کے اندر ہوتی لیکن چینہ سوزرنی لائنز میں لاسٹ ٹائم میں جب لاہور سے گوانچو آیا تھا اب یقین کرے پانچ گھنٹے پانچ منٹ کی فلائر تھی لیکن پائلٹ سامنے میں چار گھنٹے دو منٹ میں پہنچا رہی ہے وہ ائر بس تھی رات کو گیارہ بجے وہاں سے چلی تھی اور صبح چار پانچ بجے وہ چینہ میں پہنچ گی تھی اچھا ایک اور چیز چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ بیجنگ سے جب باقو چلتی ہے فلائر تو ایک چیزیں رکھیں چائنہ اور آزربائیجان کا چار گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے یعنی کہ اگر اب یہاں پہ دو بجے ہیں چائنہ میں تو آزربائیجان میں بھی دس بجیوں ہوئے صبح یعنی کہ چائنہ جو ہے وہ چار گھنٹے آگے ہے آزربائیجان سے تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوگے آپ اپنی ٹکٹ کو پرچیز کریں ٹکٹ آپ ایگوڑا ڈاٹ کام ٹرپ ڈاٹ کام اور بوکنگ ڈاٹ کام سے خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی اپنی ویب سائٹ ہے چائنہ کی چائنہ سودنیر لائنز کی وہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں اور کسی ایجنٹ کے درو بھی خرید سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ٹرپ ڈاٹ کام سے ٹکٹ خرید دیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو ڈیرز چینج کرنی ہے یا آپ کو ٹکٹ کینسل کرنی ہے تو آپ کافی پرسنٹ جو آپ کی قیمت ہے وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں ادروائز آپ کو بہت زیادہ لاؤس ہوگا تو دوستو ان باتوں کے ساتھ اپنا رکھیں خیال اور میری ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہا کریں اور مجھے دے جازت سینکیو سو مچ